ہیلو دوستو دوستو اگر آپ جے کے ایس ایس بی ایس ایس سی سی جی ایل یا کسی بھی کمیٹی ٹی ایگزام کی تیاری کریں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہل اپل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی کچھ ایمپورٹنٹی قویشنز لیے ہیں کرنٹ ایفیر سے ریلیٹڈ 11 اپ سیپٹمبر تک تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکریشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا ہمارا پہلا کوئشن ہے اچھے سے یاد رکھے گا how much amount has been dispersed under پردھان منتری گریب کلیان یوجنا to protect poor and vulnerable from the impact of COVID-19 crisis آپ کو بتانا ہے پردھان منتری گریب کلیان یوجنا کے تحت ابھی تک کتنا amount ضرورت مند اور گریبوں کے بیچ بانٹا گیا ہے خاص کر ان میں جو COVID-19 سے effect ہوئے ہیں تو اس کے جو چار option سے آپ کے پاس دیے گئے ہیں آپ کو بتانا کون سا amount صحیح ہے تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part b that is 68,820 crore rupees بڑھتے ہیں next question کی next question اچھے سے یاد رکھے گا نریندر موڈی says india to have 220 GW renewable energy capacity آپ کو بتانا ہے پی ایم نریندر موڈی نے کہا کہ india کے پاس ہوں گے 220 GW renewable energy capacity تو کون سے سال تک یہ india achieve کرے گا اس کے چار options آپ کے پاس دیے گئے ہیں اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part b that is 2022 تک what is the change in india child mortality rate between 1990 and 2000 and 90 آپ کو بتانا ہے جو بچوں کی اموات ہے ہندوستان میں موتیں جو ہو رہی ہیں تو آپ کو بتانا ہے 1990 سے لے کر 2019 تک کیا وہ بڑھ رہی ہیں کیا وہ increase ہو رہی ہیں decrease ہو رہی ہیں یا ان میں کوئی change نہیں ہو رہا یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ b ہے یعنی decrease ہو رہی ہیں یعنی بچوں کی جو موتیں ہیں وہ کام ہو رہی ہیں next important question یہ اچھے سے یاد رکھے گا when did the world suicide prevention day is observe آپ کو بتانا ہے world suicide prevention day کب منایا جاتا ہے چار options ہیں آپ کے پاس اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے next question اچھے سے یاد رکھے گا which state utcm launched an online system for filling complaints in consumer courts آپ کو بتانا ہے کون سی وہ state یا ut ہے جس نے online system کیا consumer یعنی جو گراہک ہوتے ہیں ان کی جو complaints ہوتے ہیں وہ online اب اپنی complaint register کر سکتے ہیں تو کس state نے یہ launch کیا اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part b that is daily government next question which organization will organize the first ever world solar technology summit wsts آپ کو بتانا ہے کون سی ایسی organization ہے جو دنیا کی پہلی solar technology summit organize کر رہی ہے تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part a that is is isa یعنی international solar alliance next question which state cm inaugurates flare over named after weir سوار کر آپ کو بتانا ہے کس state cm سی ایم نے inaugurate کیا فلیور جس کا نام ہے ویر سوار کر تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part c that is کارناٹ کا سی ایم next question who will lead global efforts to produce distribute Corona virus vaccine آپ کو بتانا ہے کون سی ایسی organization ہے جو lead کرے گی دنیا میں covid covid virus کے جو vaccines ہیں ان کو بنانے میں یا distribute کرنے میں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part c that is unicef یعنی united nations children's fund next question who was awarded indra gandhi peace prize آپ کو بتانا ہے کس کو دیا گیا ہے ان میں سے award indra gandhi peace prize تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part a that is sir david attenborg next important question یہ اچھ سے یاد رکھے گا which state cm flags of south indians first kisan rail تو first kisan rail کو کس نے inaugurate کیا کس state سی ایم نے تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part d that is اندرپدی سی ایم next question which bank is going to launch new loan scheme سفل for organic cotton growers آپ کو بتانا ہے کون سا bank launch کرنے جا رہا ہے سکیم جس کا نام ہے سفل تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part b that is state bank of india next question اچھ سے یاد رکھے گا who is the head of the multinational party index coordination committee mp icc constituted by niti ayog آپ کو بتانا ہے mp icc کے head کون ہیں اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part a sun yukda samadar تو دوستے یہ تھے کچھ important questions current affairs related i hope کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو like کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کال ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care